اسلام علیکم جی آج ہمارے پاس سیٹ ہے ہواوے وائی سیون پرائیم دو ہزار اٹھارہ اس کا ایف فر بھی بائی پاس کریں گے سب سے پہلے آپ نے اس کی وائی فائی کنیکٹ کر لینی ہے میں نے اس کی وائی فائی کنیکٹ کی ہوئی ہے تو وائی فائی کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پاورڈ آف کر دینا ہے سیٹ ری سٹارٹ کرنا ہے سیٹ ہمارا ری سٹارٹ ہو رہا ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو ہواوے وائی سیون پرائیم کے ایف آئر پی کرنا سکھایا تھا لیکن کچھ موڈل پہ وہ ٹک جو ہے وہ ورک نہیں کرتا تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اگر یہ ورک نہ کرے تو میں دوسری ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو سیٹ ہی ہے مارا جو ہے یہ ری سٹارٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں سیٹ ہمارا ری سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے یہ ایمرجنسی کال کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے ملک کی ساب سے ایمرجنسی نمبر ڈائل کرنا ہے میں پاکستان سے ہوں تو میں ون ون ٹو ڈائل کر لیتا ہوں یس کر کے یہ سکس والی جگہ پہ آپ نے پریس کیے جانا ہے تو یہ کونٹیکٹ کی اوپشن کھل جائے گی اس کے لئے یہ سیم ہونا ضروری نہیں ہے جیسے یہ اوپشن کھلی میں کونٹیکٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں کریٹ نیو کونٹیکٹ کرنا ہے آپ نے اور یہاں پہ آپ اینی نیم لکھ سکتے ہیں کوئی بھی نیم آپ لکھ لیں یہاں پہ میں یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے جہاں رکھنا ہے یہ ہوم کی جگہ پہ آپ نے یوٹیوب لکھتے ہیں یا گوگل لکھتے ہیں کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کا گوگل ڈاٹ کوم دیکھیں میں لکھ دیتا ہوں اس کو ہم سیف کر لیں گے سیف کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہ ایسے ہی اوپن ہوگا جی میل پہ کلک کریں گے اور یہ نوٹیفکیشن کے اوپر ہم کلک کر لیں گے جیسے ہی ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہ مور سیٹنگ اوپن ہوگی یہاں پہ کلک کرنے بعد تھری ڈاٹس پہ کلک کریں گے مینج اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو اس طرح کی ونڈو ہمارے آگا سامنے اوپن ہو جائے گی یہ اکاؤنٹس پہ ہی آپ نے رہنے دینا ہے اور جسٹ ون پہ کلک کر کے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے سسٹم میں چلے جائیں گے سسٹم میں جانے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہ نیچے ری سیٹ آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے ری سیٹ آل سیٹنگ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ری سیٹ آل سیٹنگ کر دیا یہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لے گا ری سیٹ آل سیٹنگ ہونے میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ہمارا اگلا ہم نے کیا کام کرنا ہے یہ آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے جب تک یہ ری سٹ آرٹ ہو رہا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری یہ نیولی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے یہ سیٹنگ اس کی یہ دیکھیں آپ ری سیٹ ہو چکی ہیں اور یہاں پہ آپ نے بیک آ جانا ہے دوبارہ سے بیک آنے کے بعد یہ آپ نے اکاؤنٹس والے میں یہاں پہ ڈسپلی میں آپ نے آ جانا ہے ڈسپلی میں آنے کے بعد ہوم سکرین پہ کلک کرنا اور یہ سیکنڈ والی آپشن پہ کلک کر دینا اس کو جیسے آپ یہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کا مینیو جو ہے وہ آ جائے گا اب ہم نے اس کا کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کی سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد سسٹم میں چلے جائیں گے اور یہ about phone میں چلے جائیں گے اور یہ build number پہ seven time ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں ہمارا developer option کی یہاں پہ دے رہا ہے کہ option شو ہو گئی ہے بیک آئیں گے اور یہ دیکھیں ہماری developer option شو ہو چکی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہ oem unlocking کو ہم enable کر دیں گے جیسے ہم oem کو enable کریں گے تو آپ نے اس کے back آ جانا ہے back آنے کے بعد یہ دیکھیں یہ reset کے option میں آ جانا ہے reset کے option میں آنے کے بعد آپ نے factory data reset up کرنا ہے اس کو یہاں پہ یہ ہم ہم ہمارا phone جو ہے یہ reset ہونا start ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کا phone جو ہے یہ کافی time لے گا میں نے اس کی speed جو ہے وہ کافی بڑھا دیا ہے تو آپ بھی تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ زیادہ نہ کنسیوم ہو یہاں پہ تقریباً کوئی پانچ سے سات منٹ یہاں پہ لے سکتا ہے اس کے بعد اپنے فون کو جو ہے سیٹ اپ کرنا ہے جب تک یہ ری سیٹ ہو رہا ہے ہم تھوڑی دیر اس کو ویٹ کر لیتے ہیں ویڈیو کو آپ نے پوری دیکھنا ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آسکے کہ اس کا پورا پروسس کس طرح کرنا ہے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کو کون کون سا پروسس کرنا ہے اس لیے آپ ویڈیو کو پوری دیکھئے گا موسیقا 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 یہ دیکھیں فون جو آیا ہے ہمارا یہ ری سیٹ ہو کے یہ کچھ اس طرح کا شو ہو جائے گا اب ہم نے فون کو اپنے کو سیٹ اپ کر لینا ہے ہاں پہ ہم اس کے لئے انگویج سیلیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ سکپ کر دیں گے اگری کر دیں گے نیکسٹ کریں گے کنٹیمیو کر دیں گے اور یہاں پہ آپ نے اگری کر لینا ہے دونوں آپشن کو نیکسٹ کر دیں گے یہاں پہ اب آپ کو کنیکٹ کرنے کی وائ فائی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو سکپ کر دیں گے مور کے اوپر ایکسپٹ سیٹ اپ ایز نیو فون یہاں پہ سکپ کر دیں گے اس کو سکپ اس کو بھی سکپ کر دیں گے ہمیں لاک کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں سیٹ اپ جو ہے ہمارا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور سیٹ ہمارا جو ہے ایف آرپی بائی پاس ہو چکا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو آسانی سے مل سکے شکریہ